کہ اس وقت ملک فلسطین میں ایک قیامت کا سما ہے بیت المقدس پر یہودی حملہ آور ہے حق تو یہ تھا ہم ان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر ٹھہرتے پر مجبوریاں ہیں ملک کی مجبوریاں ہیں سرحدوں کی مجبوریاں ہیں ویزو کی مجبوریاں ہیں اقوام متحدہ کے معاملات کی مجبوریاں ہیں نہیں جایا جا سکتا تو اسلامی دنیا کے حکمران اپنی فوج تو بھیج سکتے ہیں ہمارے ملک سمیت ہے بھیج سکتے ہیں نہیں بھیج سکتے ایک تو اس کے لئے آواز اٹھائیں آپ اہل کلم ہیں صحافی ہیں تو اخبار میں اٹھائیں تاجر ہیں تو دکانوں پہ بات کریں وکیل ہیں تو بارک میں بولیں ججیز ہیں تو چنبر میں بولیں بیروکریٹ ہو تو آفس میں بولو استاذ ہو تو سکول میں بولو ٹیچر ہو تو کلاس میں بات کرو ایک ایک جگہ اس سے بات کریں ہم مولوی اور خطیبہ تو ہم ممبر پہ بات کریں گے اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں گے اور اس کے ساتھ تین کام ایسے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں تین کام جب تک نہیں جا سکتے یہ تین کام تو کریں پہلا کام ہم فلسطینیوں کے قاتل بننا چھوڑ دیں فلسطینیوں کے آپ کہیں گے ہم کیسے قاتل ہیں پتہ ہے کیسے یہ پیپسی پی کر یہ کوکا کولا پی کر یہ لپٹن کی پتی استعمال کر کے چائے پی کر یہ نیسلے کا پانی پی کر یہ ایکوہ فینہ کا پانی پی کر یہ سیون اپ یہ میرنڈا کی بودلیں پی کر ہم ان کے قاتل بن رہے ہیں آپ کہیں گے کیسے یہ اس کا سارا بینیفٹ وہاں یہودیوں کو جا رہا ہے خدا کے لیے مسلمانوں اللہ کی قسم صبح ایک شخص بھی یہ بات نہ کہے کہ میں آج کے بعد پیپسی پی ہوں گا لانت بیجے ان کی مسلمات پر ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا میں ایک جملہ کہوں ابھی بھائی زائد کے یا ہم نے کھانا کھایا نا تو بات چلی ملک صاحب کو بوتل پلائے میں انہوں نے کہا کہ یار مجھے اسرائیلیوں کو قاتل نہ بنے فلسطینیوں کو قاتل نہ بنے پھر سب نے کہا جی بہت اچھا کہ آپ نے اچھی بات کی میں نے کہا یہ اچھی بات میں ہر جگہ کروں گا اور آپ کے جلزے میں بھی کر رہا ہوں یہ انہیں مجھے کہاو نہ کہاو میری ذمہ دار ہی تو آج کے بعد یہ بات تاک اچھا مجھے ایک شخص نے اوزن کہا حضرت شیخ وہ کہنے لگا کہ میری ایک بوتل سے کیا ہوگا اچھا میں نہ پیوں سو روپے سے کیا نقصان ہوگا اسرائیل کا میں نے کہا اگر تو پیے گا نا تو ایک سو روپے سے دو کلاشنکوف کی گولیاں آتی ہیں وہ یہ لے کر کسی فلسطینی بچے کے سینے میں اتارے گا اور تیری کمر تختہ تھا ہی کھڑوتی ہوئے نا ہمیں اے دی بات تاکیتن فلسطینی بچے دا قتل تلے سامنے آگیا نا اللہ سہی تاکو جنت نہیں بھیجا روز رکھ رکھ کے بوکھ تھی کہ دیڑ کانڈنا رلہ کھڑا ہوئے نا پوتر والی نہیں بچ سکتے اگر ان دا خون اگو آگیا اللہ کا نام مانو میں نے کہا کان ٹھہرے ہم لوگوں تو ایک یہ تیہ کریں کریں گے جتنے ساتھی بیٹھیں دوسرا کام آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے جیب بھی میں موبائل ہے اس کو انٹرنیٹ کے لیے اپنی طاقت پر استعمال کیوں نہیں کرتے اپنی آئی ڈی پہ مسجد اقصہ کی ڈی پی لگائیں اس کے اوپر آواز اٹھائیں فلسطینیوں کے لیے روزانہ پوسٹے کریں نا اس پر تو ہم کیوں آج اتنی سازش ہے کہ ہمیں فلسطین میں مسجد اقصہ کا پتہ ہی نہیں ہوتا کون سی ہے آدھے لوگوں کو نہیں پتہ سیں پیلا گمبت ہے کہ کالا گمبت ہے آدھے بندے پیلے گمبت کو مسجد اقصہ سمجھے ہوئے ہیں وہ قبہ سخرہ ہے کالے گمبت والی مسجد اقصہ ہے میں بلیوار ایک جوان کنے ساں وہ کہاں آئے ساں ہی ساری ڈیار اسے کوئی چمی پیا اے پیلا گمبت مسجد اقصہ ہے لانکہ پوتر تاہ کوئی ایڈا نہیں پتہ تو پیپس ہاتھ جراک کے پیتی کھڑے لانت بھی جو ان کی مسجد اقصہ جو ہے اسی کی تصویروں والی ڈی پی لگائیں اور انٹرنیٹ پر چلائیں گے اور تیسرا کام جب تک نہیں جا سکتے اس وقت تک اللہ سے مانگتا سکتے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھیں سفید ریشوں سے کہیں ماں و بہنوں سے کہیں اپنے معصوم بچوں کے ہاتھ اٹھوائیں کہ اللہ یہ معصوم ہے ان کے گناہ نے میں نے تو اپنی بچوں کے ہاتھ اٹھوائے ہیں میں تو ان سے منگواتا ہوں یہ دعا ان غریبوں کی وجہ سے تو ہمیں بچوں کی وجہ سے رزق دیتا ہے ان ضعیفوں کی وجہ سے دیتا ہے ملے مولا تو سفید داری سے بھی حیاء فرماتا ہے ان بچوں کے گناہ بھی نہیں ہیں اللہ ان کی وجہ سے فلسطینیوں کی مدد فرماتا ہے ان اسرائیلیوں کے جہازوں کو فضاؤں میں پاش پاش فرماتا ہے ان کے جہازوں کو سمندروں میں غرق فرماتا ہے مانگے علماء ہیں تو کنوت نازلہ کا احتمام کریں میں تو تیسرا جمعہ شروع کی ہو گیا ہوں مستقل طور پر کنوت نازلہ عام نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں جمعہ کے خطبے میں پڑھ سکتے ہیں جمعہ نماز میں پڑھ سکتے ہیں تو اس کے لئے کنوت نازلہ کا ہمارے ہم مدارس میں تو بالکل اعلان کر دیا ہے کہ مستقل پڑھو نبی پاک علیہ السلام مہینہ مہینہ کنوت نازلہ پڑھتے تھے ایسے دشمنوں پر اس وقت تو وہاں ستر شہید ہوئے تھے بیرے مہونہ والے اب تو سات ہزار سے تعداد بڑھ گئی ہے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے کان پر جھو تک نہیں رینگ رہی ہے مجھے بتائیں اللہ کے ہاں دربار میں کیا جواب دیں گے وہاں یار میری طاقت تھی میں تمہارے سامنے بول پڑا تو جتنی طاقت ہے اتنی طاقت کے انہیں چلاتے حدیث پاک میں ہے کہ اگر کئی ظلمور تم نے آواز نہ اٹھائی مبادہ تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ گا میں نے کئی جگہ یہ آنے اور بات کی ہے میں نے کہا لوگو آج ہم نے بغیرتی کی چادر اپنے اوپر تان لینا اور ہم مسجد اکسہ نہ بچا پائے اللہ میری بات جھوٹی کر دے کہیں وہ وقت نہ آئے کہ ہم مکہ اور مدینہ بھی نہ بچا پائیں اے تو آپ کو پتا ہو گئے اسرائیل کے جھنڈے میں دو نیلی پٹیاں ہیں پتے وہ کیا ہے درمیان میں ستارہ ہے پانچ کونوں والا سٹار ہے اور ادھر ادھر نیلی پٹی ہے سفید جھنڈہ ہے ہر جھنڈے میں ان چیزوں کی وجہ ہوتی ہے ہمارا جھنڈہ ہے نا سفید اور سبز ہماری وجہ ہے کہ سبز پرچم جو ہے یہ مسلمانوں کی نمائندگی ظاہر کرتے اور سفید جو ہے اقلیوتوں کی نمائندگی کرتے تو اسرائیل کے پرچم کی وجہ ہے سفید پٹی دنیا ہے درمیان میں جو ستارہ ہے یہ سلطلت ہے پٹی دریائے نیل ہے ایک نیلی پٹی دریائے دجلہ ہے وہ کہتے ہیں اس کے درمیان مسلمانوں کے نبی اور صحابہ نے ہمیں نکالا تھا وہی خیبر وہی مدینہ وہی علاقہ ہم یہ سارا ان سے دوبارہ کھینچیں گے وہ آپڑا جھنڈہ بڑا آکے بیٹھیں اور آسا کو کہہ کوئی یہ مسئلہ سائی حیرانگی کا مسئلہ ہے آج دنیا تک ہم آج تک یہی سنتے تھے حرافظیت کے پاس یہودی ہیں ان کے پیچھے یہودی ہیں کوئی کہتا ہے مرزائیوں کے پیچھے یہودی ہیں گستاخ رسول کے پیچھے یہودی ہیں سب کے پیچھے یہودی ہیں تو آج ان یہودیوں سے مقابلہ آیا ہے انہ دا سیر کٹو جو دنیا امن تھی اس کے لئے ہمیں اخلاقی مالی دینی اسلامی ایمانی غیرت والا سارے تعلق ہمیں نہیں مانے چاہے جمعیت علماء اسلام ہماری جماعت اس کے لئے فنڈ اکٹھا کر کے اسرائیل فلسطین تک بھیجوا رہی ہے حضرت قائد امیلت اسلامی مولانا فرحمن دامت برکاتہ ام کا اعلان ہے کوئی میرے خیال میں آدھے عرب کے لگ بگ تو پچاس کروڑ کے لگ بگ کی امداد کا پورا پروگرام ہے میں خود اپنا ذات جی ساٹھ کروڑ کے لگ بگ ٹھیک ہے تو اس پر میں خود بھی اپنا ذاتی طور پر اس سب پہنچا کے اپنے بچوں کی پتر گولک بنواہو تو جمع کرو بھئی تو سوائنٹ دے کیوں سنانو ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے اللہ کم پر شیمع فرمائے فرمائے خود مسجد اقصہ نہیں جا سکتے ایک شخص کو اللہ کے رسول نے فرمایا تو ادھر وہاں چراغوں میں جلانے کے لیے تیل تو بھیج دے